بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیابی اور کمرانی عطا فرمائیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا اور بہت بلند عمل ہے اس کی عمل کی قدر جانئے گا احتی نصرات المستقیم سور فاتحہ کی آیت ہے کمرہ الادہ اور پرسکون ہو وقت نماز عشان تحجد یا فجر ہو التی پلتی یعنی چوکڑی مار کر آپ نے بیٹھنا ہے ہاتھوں کو بالکل سیدھا کر لیں اور پھر سور فاتحہ پڑھیں جب احد نصرات المستقیم پر پہنچیں تو اس کی تقرار کمس کم سو مرتبہ کریں تقرار آنکھیں بند کر کے کریں جس دن آپ کے جسم سن ہو جائے اور آگے پیچھے حرکت کرنا بند ہو جائے اور جسم میں جھٹکے محسوس ہوں سر بھاری ہو جائے اس دن سمجھ لیں عمل آپ کا چل پڑا اس کے بعد دنیا کھلی کتاب کی طرح ہے آپ کی نظر ایسے ہو جائے گی جیسے من کشافات ہوتے ہیں اس دن سمجھ لیں کہ آپ نے جو آپ کا مقصد تھا وہ حاصل کر لیا انتہائی ہی موجی مجرب اور زبردست قسم کا عمل ہے جتنی بھی اپنے میرے شغیردوں کو یہ عمل دیا ہے الحمدللہ کامیابی اور کامرانی ہوئی ہے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو توقع کامل کر کے رب پر اپنے عمل شروع کرتے ہیں پہلا کام ہی اللہ پاک کہ اگر آپ حمد و سنا بیان کرتے ہو تو توقع مضبوط رکھ کے عمل کرو اپنے دل میں وسوسوں کو شیطان کے ہیٹ کوارٹر کو تالہ لگا دو پھر عمل کرو اس عمل کی خوبیاں کا جو آہاتہ میرے جتنا مرضی بول لوں ٹھیک ہے میں نہیں بتا سکتی ٹھیک ہے اس کی اتنی بلندی ہے سور فاتحہ پڑھنی آپ نے شروع کرنی ہے اہ دنوں صرات المستقی اس کا جو تقرار ہے ٹھیک ہے سو سے بھی چاہے بڑھا دیں جتنا محبت آپ کے اندر سے نکلے گی جتنا آپ کا دل کریں آپ مراقبہ جو ہے لمبا کر سکتے ہو یقین مانیں کہ اس سے بڑا عمل یا اتنا کامیاب عمل مجھے نہیں نظر آتا آپ لوگوں کو بتانے کے لئے میں ہر وہ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں جس میں آپ کو آسانی لگے اتنے بڑے بڑے عمل بھی آپ کو بتائے ہیں ہر طرح کی عمل آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کیے ہیں تھا کہ آپ کو کسی نہ کسی ایک عمل میں ضرور پسند آنے پر ہر عمل کا جو فیض ہے ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا کسی کے پاس کوئی عمل کا فیض ہے تو کسی کے پاس کوئی عمل کا فیض ہے اب آجیں آپ عداب کی طرف عداب یہ چھوٹے صد کچھ پوائٹ میں آپ کو بتاؤں گی جس کمرے میں آپ نے حاضرات موکلین کروانی ہو وہ کمرہ بلکل پاک صاف ہو ٹھیک ہے نا وہ کمرہ بلکل پاک صاف ہو وہاں پر کسی بھی قسم کی گندگی نہ ہو چوری قتل و غارت یا جو ہے اس طرح کے معاملے میں جو سخت احتیاط کرنی چاہیے جو حاضری جو عامل بن جاتے ہیں بہن بھائی اور وہ عمل کے دوران ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں پہلے گھر والوں سے پوچھ لیں یہاں پر کوئی چوری ہے قتل و غارت یا پھر یہاں پر کسی کی موت خودکشی جیسی موت نہ ہوئی ہو عام موت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہاں پر خودکشی نہ کی گئی ہو کسی نے اگر کوئی ضرورت مند اس طرح کا آئے تو صاف انکار کر دیں جن کے گھر میں یہ مسئلہ ہو ان کو بھی انکار کر دیں اسی میں آپ کی بھلائی ہے جب آپ کسی کے پر حاضری کرواتے ہو یا ادھر حاضری کسی کے گھر میں جا کے کراتے ہو دورانے حاضرات مقلین کسی ایسے شخص کو اپنے پاس مت بیٹھنے دیں جس پر جنات یا کوئی زیرو یا کوئی چڑیل یا پھر کسی اور چیز کا سایہ ہو ورنہ پھر اس کے جو وہ تھی ہے مسئلے یا پھر جو بھی پریشانی ہوگی اس کے حق دار آپ خود ہوں گے حاضرات مقلین کے وقت کئی طرح کے مشاہدات ظہور میں آتے ہیں تو آپ کو چاہیے اس کا ذکر سوائے اپنے استاد کے ہرگز کسی اور سے نہ کرے ورنہ پھر آپ پشتاتے رہیں گے دوبارہ پلٹ کر وہ عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس میں آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہو ان چیزوں کا خاص خیارہ بہت سے یقین مانے میں بہت کہہ کے بھی تھک گئی ہوں کمیٹس بوکس میں بھی تھک گئی ہوں کہ پلیز جو ہے لائیو نہ بتائیں دیکھیں کب تک ہم آپ کی جو کمیٹس ہیں ان کو ڈیلیٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کے راز کو راز رکھا جا سکے آپ کی بہت مہربانی ہے آپ اپنے جو کمیٹس کرتے ہیں ان کو پہلے دیکھا کریں آپ کیا لکھ رہے ہیں اگر کوئی ایسا جو واقعہ یا کوئی ایسی آپ کو خوش نودی یا روحانیت اگر ظاہر ہو گئی ہے تو لائیو نہ بتائیں آپ کی بڑی مہربانی بہت سے بہن بھائی ہیں لائیو بتا دیتے ہیں اور پھر عمل ختم ہو جاتا ہے ان کا بہت چیزوں کا اثر ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کہا تھا کہ وہ مکلین ہے ٹھیک ہے ان کا نام بھی میں نے بتایا تھا کیونکہ وہ اجازت کے طور پر بتایا گیا تھا اجازت ملی تھی تب ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ وہ مکلین جو ہمارے پاس ہیں جو ایک عرصے سے ہیں یہ نہیں کہ ان کو بھی حاصل کرنے میں پوشیدہ یہ مقفی کیوں ہے یہ پوشیدہ کیوں ہے یہ راز کیوں ہے اسی سے آپ سمجھ جائیں اگر آپ سمجھ دار ہیں تو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ باقی آپ کو کرنے کی توفیق اتا فرمائیں میری بات دیں تھوڑی سخت ضرور ہوں گی لگتی بھی ہوں گی لیکن سننے والوں پر لازم ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کر کے یا سسکرائب کرنے سے پہلے اس چینل سے آپ نہیں جا سکتے اجازت دیں اللہ حافظ رکھئے گا اللہ حافظ کیونکہ عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات موقعات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو گسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی چھڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یا مر ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوگے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں خیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ یعظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو یعنی جنات کا اصل سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہ ہی ذکر اختیار کریں گے اس لئے گلدی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا